اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایکچل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین اور آج میں آپ کو تعرف کرانے لگا ہوں اسلام کے بہترین سافٹوئرز کی تو جو اسلامک بہترین سافٹوئرز ہیں بیسٹ سافٹوئرز ان دا ورڈ ان میں جو میں نے رکھا ہے پہلا نمبر آتا ہے اسلامک اردو بکس ڈاٹ کام سے یہ سافٹوئر ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اب اس سافٹوئر میں آپ کو قرآن مجید کی تفاصیر ملیں گی یعنی تفسیر ابن کسیر سحی البخاری سحی مسلم سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن ترمزی اور دیگر کتب بھی شامل ہیں تو یہاں پر یہ سحی بخاری ہے اور اس سحی بخاری کو ہم نے اوپن کیا تو یہ آپ کو ایپ بھی بلکل اسی طرح سے کام کرتی ہے لیکن اس کی ایپ آپ کو ڈیسٹ ٹاپ کے لیے یعنی پی سی کے لیے بھی آپ کو مل جائے گی یہ کتاب وہی ہے سحی بخاری کی تو یہ دیکھتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلی حدیث ہے تو یہ پہلی حدیث ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے تو یہ باب ہے اور یہ اس کا یہ یعنی کہ ارابک ہے اور یہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے اور اس کی جو سب سے بہترین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایراب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایراب کے بغیر بھی یہ دیکھیں یہ اب ایراب لگ گئے ہیں اس کے اندر اگر آپ انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انگلیش میں بھی آپ کو مل جائے گی تو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے آپ کو انگلیش میں ملے گا اور اگر آپ اس کی پی ڈی ایف بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹ یہاں سے پی ڈی ایف بنا کر دے گا اس حدیث کی یہ دیکھیں یہ سارے کی سارے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ تفسیر ہے اور اس حدیث کے بارے میں پوری پوری جو معلومات ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایراب وغیرہ ملیں گے مقررات ملیں گے اور یہ یہ سب کچھ آپ کو ملے گا اور پھر روات الحدیث ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بہترین فیچر ہے جس میں آپ کو راویوں کے بارے میں پورا علم ملے گا یعنی کہ راویاں جو حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ سوری میرا آٹومیٹک ٹرانسلیٹ کی ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہ آپ راوی یہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں یعنی کہ یہ علف سے با سے تا سے تو یہاں سے اس طرح سے آپ راوی ڈونڈ کے کسی بھی راوی کی حالات جان سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک بہترین فیچر ہے جو مجھے لگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس راوی کی پورے ڈیٹیلز آگئے ہیں اور اسی طرح سے صحیح بخاری صحیح مسلم یعنی تمام آدیس ہیں اور اس طرح سے آپ کو قرآن مجید کی تفسیر ابن کسیر بھی یہاں سے ملے گی اور یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ ہوگا قرآن مجید کا آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اعراب لگائے بغیر قرآن پاک بغیر اعراب سٹیمنگ تلاش کریں قرآن پاک عربی اردو الفاظ تلاش کریں تفسیر ابن کسیر ابواب یعنی کہ باب تلاش کر سکتے ہیں آپ یہاں سے یہاں اردو الفاظ تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح سے حدیث کے اندر آپ تلاش کر سکتے ہیں حدیث نمبر سے سرچ کر سکتے ہیں حدیث سرچ انڈیکس اور حدیث ابواب میں تلاش کر سکتے ہیں کتاب ستہ میں اردو لفظ تلاش کر سکتے ہیں دیگر کتب میں اردو الفاظ تلاش کر سکتے ہیں مسند آمد میں مشکات میں اسی طرح سے حدیث میں عربی الفاظ بھی تلاش کر سکتے ہیں حدیث میں عربی الفاظ تلاش کر سکتے ہیں سلسلہ صحیحہ کے حکمات میں بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے آکے فوائد و مسائل بھی تلاش کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اب یہ اب میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آہ مقصر کرتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری سلیکٹ کر کے آپ یہاں پر کوئی حدیث نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور گو کریں گے یعنی ٹونٹی تھری جیسے میں نے کیا ہے تو یہ وہی حدیث نمبر اوپن ہو جائے گا تو یہ حدیث نمبر تیریس ہے صحیح بخاری کی یہاں آپ پی ڈیا وغیرہ سارا کچھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ راویوں کے بارے میں بھی پوری پوری ڈیٹیل نکال کر دے دی گئی ہے کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل سے ہے تو اس لیے میں نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو پہ میں نے رکھا ہے جناب مکتبہ شاملہ مکتبہ شاملہ کیا ہے مکتبہ شاملہ کے اندر یہ ایک اپلیکیشن ہے آپ اس کو مکتبہ شاملہ اردو اگر آپ لکھتے ہیں شاملہ اردو تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گی تو اس میں ہے کیا قرآن مجید ہے اور سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور اسی طرح سے یہ پوری قرآن مجید ہے یہ میرے سامنے سورہ آل عمران اوپن ہے اس کی بھی بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں آپ تراجم مختلف پڑھ سکتے ہیں ترجمہ مکہ تیسر القرآن تیسر الرحمن اور اسی طرح سراج البیان فہم القرآن اور عبدالسلام بھٹیوی صاحب کا ترجمہ اور اسی طرح تفاصیر بھی اس میں مختلف ہیں تفسیر مکہ ہے تفسیر تیسر القرآن ہے اور اس طرح سے آپ یہاں سے ایک ہی آیت کی ساری تفاصیر کو یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تفسیر فہم القرآن ترجمان القرآن ابو قرآن آزاد صاحب کی اور تفسیر سعادی تفسیر سنائی اور تفسیر اشرف الحواشی اور یہ ساری تفاصیر جو ہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت زبرگست فیچر ہے یہ تو ہو گیا قرآن مجید یہاں سے آپ آیات کو سلیکٹ کر کے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس بار سے بھی آپ آیات نمبر کو چین کر سکتے ہیں یا یہاں سے بھی آپ چین کر سکتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے کاپی کریں گے تو یہ ساری تفسیر کے ساتھ کاپی ہو جائے گی ترجمہ بھی اور آیت بھی کاپی ہو جائے گی یہ ہو گیا قرآن مجید کا پورشن اس کے بعد یہ حدیث کا پورشن ہے تو یہ ہمارے سامنے آگے صحیح بخاری تو یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کتاب الوحی اور اسی طرح سے اس بار سے آپ حدیث کو دو تین چار سے آگے لے کر جا سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے یہاں سے آپ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آہ یہ اس کی کچھ سیٹنگز ہے یہاں سے آپ اگر اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ اس کے اب مر약ہ اوپن ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں اس کو بند کر لہا ہوں تو یہاں سے جو ہے اس کے فونٹ سائز بگرہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لیکن اس کی ضرورت مجھے تو کبھی نہیں پڑی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فتاوہ فتاوے ہیں یہ مختلف فتاوے ہیں فتاوہ اصحاب الہدیس ہے فتاوہ اسلامیہ فتاوہ اصحاب الہدیس اور یہ بہت سارے فتاوہ ابن ابن باز ہے اور یوسف کرزاوی ہیں اور اسی طرح سے اس کے بعد احکام مسائل کے اوپر کتابیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں انوار المسابی ہے اور اس طرح سے بہت سی بشمار کتاب کا مجموعہ ہے یہ اپلیکیشن اتباع سنت کے مسائل اور یہ سارے مسائل ہیں اور اس کے بعد مجلعہ البیان ہے اور یہاں پر بھی آپ کو بہت سی کتب دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دیکھیں سیمایہی مجلعہ البیان اور اسی طرح سے عقیدہ کے اوپر آپ کو بہت سارے کتابیں ملیں گی یہ دیکھیں یہ عقیدہ تحید اسماع صفات ہے اور دوستی اور دشمنی اور اس طرح سے اسلام پر چالیس اعتراضات یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا جناب مکتبہ شاملہ اردو میں حدیثیات ہے یعنی کہ یہاں پر حدیث ابو الزر ہیں حدیث جبریل ہیں اور اس طرح سے حدیث حرکل ہیں اس سب کے اوپر جو ہے ڈیٹیل سے آپ کو ملے گا انکار حدیث کے اوپر آپ کو کتابیں ملیں گی اسلاح معاشرہ کے اوپر خطبات و مقالات کے اوپر آپ کو کتابیں ملیں گی معیشت پر منعکے پر ردود پر سیرت الرسول پر سیرت سوانہ کے اوپر زہد قرآنیات دعوت و تبلیغ اذکار و دعائیں اخلاق و عداب متفرکات اور رد فتن یہ ساری کتابیں آپ کو ملیں گی یہ سارے کے سارے الگ پورشن ہیں جن کے اندر مختلف کتب ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کتابیں تلاش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے یہ پہلا پہلا صفحہ ہے یہاں سے آپ چیزیں تلاش بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی لفظ ہو تمام کتب سے یا کسی خاص کتاب کو موضوعات سے جو ہے سلیکٹ کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں سرچ میں اور آپ اس کو تلاش کر لیں گے یہ ہو گیا مکتبہ شاملہ اردو آپ نے یہ بتانا ضرور ہے کہ آپ کو کونٹ سی ایپ زیادہ پسند آئی ہے تو اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ اسلام تری سکسٹی کا ہے اسلام تری سکسٹی جو کہ بہت بہترین اپلیکیشن ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اسلام تری سکسٹی کے اوپر لیکن اسلام تری سکسٹی چونکہ یہ موبائل کے یوز کے لیے تو پی سی پر اس کا کوئی ورجن ابھی تک نہیں آیا لیکن موبائل کے اندر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ ویڈیو میری اسلام تری سکسٹی کے اوپر دیکھ لیں آپ کو پوری پوری جو ہے ڈیٹیل وہاں پر اسلام تری سکسٹی سے مل جائے گی اور چوتھی جو جو چوتھا اپشن ہے وہ ہے اشاعت الحدیث اشاعت الحدیث یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے یہ بھی میرے خیال سے ابھی تک جو ہے میں نے اس کا جو ورجن دیکھا ہے وہ موبائل کا ورجن ہے انسٹال انڈرائیڈ ہے آپ دیکھیں یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے آگیا ہے لیکن یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے یہاں پر اس کی بکس ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ تحقیقیوں علمی مقالات یہ دیکھیں جلدہ بھر یہاں پر جو ہے یہ اس طرح سے یہ آن لائن بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پڑھنے کے لیے بہت زبردست فونٹ آویلیبل ہے جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی یہ اس کا سب سے بہترین آہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سب کچھ جو آپ کو یہاں سے ملے گا یہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا اور شیخ زبرلی زیر رام اللہ کی یہاں پر اس کے اندر تحکیم لگی ہوئی ہے تمام کتب کے اوپر تو یہ اپلیکیشنز تھیں یہ سوفوئرز تھے جو کہ میرے مطابق بہترین اپلیکیشنز ہیں اسلام کے حوالے سے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اسلامی معلومات کو آگے تک پہنچانے کے لیے آپ کوشش کریں خود سے بھی آپ کو جو اسلامی اپلیکیشنز لگیں ان کو بھی آپ کومنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی اپلیکیشنز کے بارے میں بہت کم جو ہے معلومات فرام کی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان معلومات کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تو اللہ تعالی ہم سب کا ہم یوناصر ہو بہت بہت شکریہ